چار مقام ایسے ہیں جہاں مال خرچ کیا جائے لیکن قیامت کے دن ان کا حساب نہیں لیا جائے گا ویسے ہر ہر ذرے کا حساب لیا جائے گا اچھائی ہے یا برائی ہے اچھائی ہے تو بدلہ دیا جائے گا برائی ہے تو پھر اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے یہ یہ گناہ کیے تھے لیکن چار مقام ایسے ہیں رحمت کائنات فرماتے ہیں جہاں بندہ خرچ کرے لیکن قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا بلکہ بدلہ دیا جائے گا انعام دیا جائے گا فرما پہلا مقام نفقتن علا ابوے جو بندہ اپنے ماں باپ پہ خرج کرتا ہے ماں باپ بھوڑے ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹا کپڑے لے کر دے دو تو بچے نے کپڑے خرید کر کے دے دیئے ماں باپ نے کہا بیٹا بیمار ہو گئے ہیں سر میں درد ہے دوائی لے کر دے دو تو بیٹے نے دوائی لے کر دے دی ماں باپ بھوڑے ہو جاتے ہیں وہ کوئی بھی خواہش کرتے ہیں تو بچے ان کی خواہش کو پورا کرتے ہیں ان کی سمداریوں کو پورا کرتے ہیں اللہ نہ کرے آپریشن کا وقت آ جاتا ہے ماں باپ کی دوائیاں لینے کا وقت آ جاتا ہے بعض دفعہ اتنے مہنگے مہنگے معاملات کرنے پڑتے ہیں کہ انسان کی طبیعت بن جاتی ہے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا جو اولاد اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتی ہے تو فرما قیامت کے دن ان اخراجات کے بارے میں اس حساب نہیں لیا جائے گا اور دوسری چیز فرمایا جب رمضان کا موسم بہار آیا نماز فجر سے پہلے پہلے روزہ رکھنے کے لئے جو احتمام کیا گیا جو کھانا بنایا گیا دہی لائی گئی پراتھے بنائے گئے جو جو احتمام کیا گیا فرمایا اس احتمام کا قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا تیسری چیز فرمایا جب سارے دن روزہ رکھ کر دھوپ مشکت پرشانی اٹھا کر تکلیف میں مبتلا ہو کر پیاس ساری چیزیں برداشت کی غروبِ آفتاب کا وقت آیا تو پھر قسم قسم کے کھانے بنائے شربت بنایا گیا تاکہ روزہ افطار کریں تو افطاری کے لئے جتنا احتمام کیا گیا نہ حدودِ شریعت کے اندر رہ کر محبوبِ کائنات فرماتے قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لیا جائے گا چوتھی چیز نفقدن علا عیالہی فضل خرچی نہ کریں ناجائز کہیں خرچ نہ کریں حدودِ شریعت کو پامال نہ کریں مزاجِ شریعت کے مطابق حدودِ شریعت کے اندر رہ کر اگر اپنی بیوی پہ خرچ کیا اپنے بچوں پہ خرچ کیا اپنی بیٹی پہ خرچ کیا اپنے بچوں کی عالی تعلیم پہ خرچ کیا رحمتِ کائنات کا مجدہِ جا فیضہ سنیں ماں باپ اگر یہ آج محنت کر رہے ہیں تو کیا ان کو صلح نہیں ملے گا کہ ان کو انام نہیں ملے گا بلکل انام ملے گا یہ میرے نبی کا طریقہ ہے میرے نبی نے بیان کیا فرمایا سنو نفقتن علا عیالہی جس نے مزاجِ شریعت کو مد نظر رکھ کر اپنے بچوں پہ اپنی بیوی پہ اپنی بیٹی پہ اپنے بچوں پہ خرچ کیا ہے فرمایا قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لیا جائے گا لیکن شرط ہے حرام کا نہ ہو حلال کا ہو کمایا ہوا اور پھر حلال کے دائرے میں رہ کر حلال انداز میں خرچ کیا جائے تو قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لیا جائے گا